سلام علیکم دوستو میں حضوریہ آپ دیکھ رہے ہیں کوٹلا فوڈ و لاغز اور عرصہ دراز کے بعد آج میری ویڈیو ایک آئی گئی ہے جو کہ چھوہ سویٹ اینڈ ریسٹورانٹ جو کہ ریسٹینٹلی بنا ہے جلاد پر چٹان روڈ گجراد روڈ جو ہے اس کے اوپر اور ابن امام کالیج جو کہ بوئیز کا ہے اس کے آپوزیٹ آئیے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے مناظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو چھوہر ریسٹورانٹ اینڈ سویٹ اور یہ ریسٹینٹلی اوپن ہوئے آج اس کا افتتا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ایکسٹرنل لک بیرونی مناظر اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی زبزدس قسم کا ریسٹورانٹ اور سویٹ شاپ ان کی بنی ہیں دونے چیزیں اویل بل ہوں گے سویٹس بھی اور ریسٹورانٹ بھی یہاں پہ ایک ہی چھات کے نیچے اور اس کے اپوزیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابن امام بوئیس کالیج اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ چھوہ ریسٹورانٹ اینڈ سویٹ بنا ہے چھوہ ویسے تو وہ کافی مشہور ہے مین بزار جلالپور جٹہ میں ان کی جو ہے پان کی شاپ ہے اور کول کارنر ہے اور چھوہ بریانی بھی وہیں پہ اس کے اپوزیٹ موجود ہے اور اب یہ ان کی نئی شاپ ہے جو کہ سویٹس اور ریسٹورانٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں جو مین گیٹ ہے جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندرونی محول یہاں پہ ابھی ٹیبل وغیرہ اور انہوں نے چیر وغیرہ لگانی ہے سیٹنگ کا محول بنانا ہے تو ابھی آج افتتا تھا اور یہاں پہ یہاں پہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اندر کھانا وغیرہ صرف کیا جا رہا ہے لوگوں کو اور یہ ان کا باہر کا سیٹنگ ایریہ ہے اور اندر جو ان کا سیٹنگ ایریہ ہے وہ بھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یہ جو گیٹ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اندر جو ہے وہ خال بنا ہوا ہے ریسٹورنٹ کے لیے اور یہ باہر اگر کسی نے بیٹھنا ہے تو یہ باہر کا سیٹنگ ایریہ ہے رات کو صحیح محول ہوگا ابھی فیلال صبح کا ٹائم میں دیکھری بہن 10-11 مجھے گا اور ابھی فیلال کام جاری ہے تو شام تک کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو شام کی یہاں پہ شام کے جو مناظر ہیں وہ دکھائیں گے آکے تو ابھی تک کے لیے یہی ہے میں آپ کو اندر سے بھی ذرا سا تھوڑی سی یہاں کی جلکیاں دکھا دیتا ہوں یہ آپ انٹرنل لک دیکھ سکتے ہیں یہاں کی ابھی کی ابھی انہوں نے ارنجمنٹ وغیرہ کرنی ہیں تو انشاءاللہ شام تک ہو جائے گی تو شام کو ہمائیں گے اور یہاں پہ آکے مناظر دکھائیں گے آپ کو جی دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا ٹائم ہے اور روشنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی حبصورت محول بنا دیا گیا ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ رات کی جو اینا وہ ہم ویڈیو بنایں گے رات کو آپ کو دکھائیں گے یہاں کے مناظر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبزست محول ہے اور لائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں ابن امام کالیج کے اپرزیٹ آئیے ریسٹورانٹ تو مجھے مید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ اس ریسٹورانٹ کا سویٹ شاپ کا لازمی دفعہ وزیٹ کریے گا آپ کو پسند آئے گا چاوہ کافی فیمیس ہے جلال پجٹا میں اور کافی زبزست ان کے کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ لازمی ایک دفعہ یہاں پہ وزیٹ کریں آپ کو پسند آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر لان بنا ہوئے سٹنگ ایری ہے یہاں پہ باہر جن دوستوں نے باہر جانا ہے باہر بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھانا ہے ان کے لئے بہترین محول ہے نیچرل باہر بیٹھ کے وہ کھانا کھا سکتے ہیں آرام سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور لائٹنگ جو ہے وہ کافی اچھی کیے گئی ہے پور سکون محول ہے شاوہ بریانی جلال پجٹا میں کافی فیمیس ہے اور ان کا جو کول کارنر پان شاپ اور دو سوڈا جو بھی کہہ لیں جتنی بھی پورڈکٹس ہیں شاوہ کی کافی فیمیس ہے جلال پجٹا میں اور لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ کو پسند ہے کہ آپ لازمی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لازمی یہاں پہ آئیں اور وزٹ کریں یہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کچن یہ یہاں پہ تکے وغیرہ ملائی پہ اٹھ گیاں وغیرہ کباب وغیرہ بنائے جا رہے ہیں یہاں پہ بہترین قسم کی کڑائی تیار کی جا رہی ہے یہ کڑائیاں تیار ہو رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کڑائی ہو رہی ہے دوسری یہاں پہ یہ بریانی جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے یہ بریانی سرف کریں گے بھائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبدست محول ہے سافت سلطھرہ محول ہے آپ کو پسند آئے گا لازمی ایک دفعہ یہاں پہ وزٹ کریں اس ریسٹرانٹ کا جی دوستو یہ یہاں پہ مین کک ہے یہاں کے چھاوہ ریسٹرانٹ اور سویٹ شاپ کے تو ہم ان سے جانیں گے کہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ یہ بناتے ہیں ریسٹرانٹ میں اور جو مٹن وغیرہ ہے جو چکن وغیرہ وہ جو ہے یہ مطلب فریش لاتے ہیں اور کس طرح سے بناتے ہیں اور کیا کچھ تھوڑی سی پرائسیز اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ان سے جی اسلام علیکم کیا ہے آپ کے السلام جناب کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چکن دابو ہے بریانی ہے چکن کڑائی ہے مٹن کڑائی ہے مکن مکنی آنڈی ہے اور ساتھ میں فریش گوشت ہے مٹن جو ہے وہاں کتنے کا تیار کر دیتے ہیں فریش تیار کر دیتے ہیں مٹن ایسے جیسے کوئی لوگ آ جاتے ہیں کوئی بولتا ہے ہمیں سینے کا دے دو یا چام بنا دو یا مچھلی کا دے دو ان کا آرڈر جو ہے شپیشل تیار ہوتا ہے فریش تیار ہوتا ہے مناسبی قیمت ہے پچیس سو اچھے بیس سو ایک 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 ہے اور چکن جو ہے چکن کڑائی چکن کڑائی کا جو ہے وہ بارہ سو رو پہ ہے بارہ تیرہ سو رو پہ چکن کڑائی کی لوگ اور ٹائمنگ ذرا بتا دیں کس وقت ٹائمنگ یہاں کی جو ہے صبح دس بجے بریانی لگ جاتی ہے دس بجے یہ شہو پاؤن ہو جاتی ہے اور رات ایک ڈیڑھ بجے تھک جو ہے کلوز کرتے ہیں ایک ڈیڑھ بجے تھک مجھے ابھی ذرا اپنا مٹن دکھائیں آپ کا مٹن کیسا ہے ذرا یہ ہمارے پاس مٹن ہے بڑا فریش اور ڈیلی ہم جو ہے ایک دو تین بکرے کرواتے ہیں کسائی بیٹھتا ہے ادھر فریش بناتا ہے ابھی جو بھی کسٹمر آئے گا وہ یہاں پہ فریش اس کو کٹ جو بھی آئے گا اسے فریش کٹ کے دیں گے اور پچیس منٹ میں پچیس تیس منٹ میں آڈر اس کا مٹن کا جو ہے وہ لگ جاتا ہے اچھا کسی نے آڈر وغیرہ پہ بنانا ہو شادی بیعہ ہیں اس طرح دیفرنٹ تقریبات بغیرہ کے لیے جی جی ہمارے پاس سروس ہے شادی بیعہ کے لیے کوئی آئے تو مٹن بھی ملے گا چکن بھی ملے گا چکن دابو بھی بریانی بھی ملے گی اور ہم دیتے ہیں شادیوں کو بہت شکریہ بہت شکریہ جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندرونی مناظر حال کے جو سٹنگ اریہ یہاں پہ بنایا گیا ہے صبح کو میں نے آپ کو ویونگ کرائی تھی لازمی آپ یہاں پہ وزیٹ کریں آپ کو پسند آئے گا ان کا ٹیسٹ وغیرہ تو مجھے امیدہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کسی نیکس ویڈیو کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ